تاں باہی برو صاحب جی اور سمروں سمر سمر سکھ پاہوں ساتھ ساتھ سمالے اے لوگ پر لوگ سنگ سہائی جد کا تمہرک والے گرکہ بچن بسہ جی نالے جانی ڈوبے تسکرنی ڈیوے پاہن ساکھے جالے نردن کو تاندھ اندلے کو دیکھ مات دودھ جیسے والے ساگر میں بوہیت پائو ہر نانک کری کرپا کرپا لے جیوں بلاویں تیوں بولیں سوامی قدرت کبھن ہماری سادھ سنگ نانک جاسگائیو جو پراک کی آت پیاری سادھ سنگ نانک جاسگائیو جو پراک کی آت پیاری جگو جگ اٹال شبط گرو شیرے گرو گرن ساپ جی دی پویتر پاون حضوری چی سبائی مان ہو رہی گرو پیاری گرو سواری سادھ سنگ جیو سادھ گرو دی نے آج پھر کرپا کیتی ہے تیت جائے بہو سادھ سنگتی جتھے ہر کا ہر نام بلوئی ہے گرو دے حکمہ امسار اس گرو کی سنگت پہ جا کے بیٹھو جتھے پراہو کیرتی دی بچار ہو رہی ہے پراہو کیرتی نہ جڑندہ تکویتر سما پراہو تو رہا ہے میرے تو پہلا آپ جی نے جتھے تانگرو گرن ساپ جی دے درشن تا کیتے ہن اوٹھے نار ہی عزیز گیانی عملی سنگ جی پاسوں شام دا لیتنے میں سودر دا پاک سربن کیتا ہے انہیں تو پرانت سنبان جوگ پائی کارن سنگ جی انہیں دراکی جتھے باسوں بلے عدب ست کارنان کیرتن سرون کیتا ہے کیرتن تو بعد ساتھ پرو نے خور کرپا کیتی کہ سان کو جی منٹا لے گرمت بیچارہ نہ ٹوڑندہ پویتر سما پراہ پت ہو رہا ہے جمیں آپ کیوں درسایا گیا کہ آج جتھے اسی خالصہ پانتہ تین سو پچی سالہ بڑی خوشی تے آدھو ست کارنہ منا رہے ہیں اوٹھے دوسرے پادشاہ انگلو انگد پادشاہ جدا جوتی جوت گرپلو بھی بڑی شردہ پابنہ سنگتہ منا رہے ہیں آو گرمت بیچارہ نسائن تو پہلا فتح پروان کرو اکھو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح تانگلو نانک پادشاہ جنی جدو اے ترم ارم بے ہیں اور اس ترمو ارم کر کے دا پرچار بھی آپ ارم کیتا ہے دنیا لے ویچے بہت کاتل اے ہو جیسے دانتو ان کے جتھے جیسے گلو ارم بے آتے ہو دا پرچار سسٹم بھی آپ کریئٹ کیتا ہوئے گرو نانک صاحب کی نے اپنی زندگی پیچھ تین کروڑ سکھ پیرا کیتا اے بیچار کوئی سکھ نہیں کہہ رہے ہیں بھلکہ مرجا احمد قادیہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جدو کوئی سادر نہیں ہاں جدو کوئی میڈیا نہیں ہے جدو اخوارہ نہیں ہاں جدو بات ساپ پتے فیس بک نہیں کوئی گل نہیں ہے اے ہو جے سمیں بے چک کالنا کال کے پاری کری تپسے بڑے پاگھارسیوں بنے آئی بابا بیندہ ساچکھنڈ نولد نام گریبی بھائی بابا دیکھے تیا انتر جالتی سا پریتھمی دسے آئی با جو گرو گوار ہے ہے گھردی سنی لکائی بابی پیک بنائیا اوداسی کی رید جلائی چڑے آسودن ترت لکائی اور اید ناری صدگرو پاتشاہ جی نے کرپالتہ کی تھی کہ اس گالوں کے سنچار کرن واسطے گتی نشین کرندا صداعت باکشش کیتا چی میں کہ کال بھی داس نے ذکر کیتا سی کہ صدگرو پاتشاہ جی نے اپنی حیاتی ویچ اپنی پریجنس ویچ اپنی حضوری ویچ اپنی جیوت و مدیاں ہوئے گرو انگر پاتشاہ جنگورتہ گتی سمبھڑی گورچے لے رہ راست کی نانک سلامت تھیم دے جدو اسی چاکری کرن دی گال سیوہ پاپ دی گال کردے ہیں دنیا دے اندر دو ترہ دے چاکرنے اور دوہاں دا ذکر گرو گران صاحب دے اندر تر جائے ایک چاکر جلو چاکری کردے تھے چاکری کردہ کردہ کیوری مان ہنکار کردہ اور روپ ساتھے سامنے بابا داتو جیدہ بابا پرتھیا جیدہ بابا تیرمال جیدہ اس شاکشت روپ دے پاہی رامہ جیدہ کہ چاکری تا کردے نے لیکن چاکر لگے چاکری نارے گار بابا گلہ کرے کنیڑیاں خاسم نہ پائے ساتھ نار اپنی زندگی بے چہنکار دی شاٹوی چکی پھردے نے تے دوسرے پاس سے چاکری کردہ والے لوگ نے چاکر لگے چاکری جے چلے خاسمیں پائے پورمہ تیسنو اگلیو بجو پی دھونا کھائے جمیں آپاں آج جان دیاں پڑ دیاں سن دیاں تے اسی او دہارہ منا رہے ہیں جدو پن پہ آ رہے ہیں تے سیستی مان کی تھی گئی لیکن اے دے پور نے کنے پائے تان گروہ انگر پاٹشا جی نے کہ دنیا دے اندر اپنے گروہ نوں سب تو پہلا سیست پیٹ کرنوالا شک قوم دے اندر کیڑا شک ہویا پائی رہنا جی بہت سارے ترم جدو تسی ترم دی مارگ تے تورنا چاو دے ہو اس راستے درپان دی بڑنا چاو دے ہو تانو لالج دے نگے لیکن گروہ نانک پاٹشا جی نے جدو ترمی ہوند دی گال سمجھائی جانک ارام کی تھی تے انہ دا پاور سلو کسی سارے جان دیا جوتو پرے مکھیلن کا چاو سر تار تڑی گڑی بے ریاو ات مارگ پہت ری جائے سر دی جائے کان نہ کی جائے جدو ستگرو جی نے اس داندر کروایا تے اس داندر تے چل دیا گروہ انگر پاٹشا جی نے اپنے جیوان دا اکیدہ بنا لیا ایک جیوان دا بشواس بنا لیا جس پیارے سے انہیں جس آگے مر چلی ہے کہ جلے جان پیار کریے نا اوہ دے آکے نمرتہ سیت پیش ہونا چاہی دے مر کے چلنا چاہی دے آپا تیا کے چلنا چاہی دے بابا فری جی دا سلوک اسی پردے ہیں جو سر سائیں نانوے سو سر کی جائے کائیں جو سر سائیں نانوے سو سر کی جائے کائیں جو سر سائیں نانوے سو سر کی جائے کائیں نانک جس پنجر میں براہ نہیں سو پنجر لے دار کہ جیسے سری روپی پنجر دے وچے ربی پیار نہیں گرو پرتی شرطہ نہیں پاونا نہیں عقیدہ نہیں بشواس نہیں ان پرے سوٹ دینا چاہی دا ڈار دینا چاہی دا سار دینا چاہی دا اے عقیدہ بنا کے گرو نانک پاتشاہ دی شرن پہ چاہے اور میں ایک گھر ہور سنڈی کرنا چاہوں دا ہم پائی گردان صاحب جی دی رہی کیونکہ پائی گردان صاحب جی نے بہت سائی ہیں گرنا گرمت ادار دیو تے کلیریفائی کے دیا نے ساڑھے پھلے کھے دور کی تینے تاکہ آج بھی جنہیں اس مارکتہ پاندی باننا ہوئے جنہیں اس رتوے تک پہنچنا ہوئے اس پادوی تک پہنچنا ہوئے اس ٹیڈس تک پہنچنا ہوئے اُدھے باستے پریرنا سروت بن سکے گرو انگر پاشج دا جیون پنجاب پیاریان دا جیون پائی گردان صاحب جی نے درج کی تا کہنے لگے اکان پرکھ نے گرو بنا کے کیول اکو پاری پہ جیا گرو نانک صاحب جی نے اگل میں نہیں کہہ رہے ہیں توسی نہیں کہہ رہے بلکہ پائی گردان صاحب جی جلے گرمت دے پہلے لکھاری نے گرو گران صاحب جی دے اور گرمت دے پرچارکنے باق باق پشامہ دے جانکارنے جینا دی کلم نو جینا دی کرتنو ساتھ گرو پاکچھا جنے صدکارے تانسو کاغد کلم تان تان پانڈا تان ماس تان لکھاری نان کا جن نام لکھایا ساتھ جینا دی کرتنو ساتھکار دیتا گیا پانتھ بھلو کہ جی میں ایسی گرو بانی دی بچار کر دیا گرو بانی دا گھائن کر دیا تی میں گرو کی حضوری بیچ گرو کیا سنگٹہ بیچ دا گھائن بھی ہو سکتا تی بچار بھی ہو سکتا ایک گرمت دی بیاکھے آئے تی آپ جی پہلے پاچھا تیسرے پاچھا تو لے کے شیمے پاچھا جی تاق سمکالی رہے کیونکہ آپ جی تیسرے پاچھا جی دے پتی جے سن بی بی پانی جی دے برادر سن گرو اردن پاچھا جی دے ماما جی سن تی آپ جی نے لکھت اندر اے دارج کیتا ساتھکور نانک دیو آپ اپایا کہ راب نے کرپا کیتی سنسار دیت راستی رو بے کر کے اے دشانو صدار نوازتے گرو نانک پاچھا جی نو آپ پیجیا تے آپ پیدا کیتا ساتھکور نانک دیو آپ اپایا اگلی گار سوچن باڑی ہے تے سمجھن باڑی ہے گرو انگد گرو شیخ بابا نے آیا جیدے گرو انگد پاچھا جی میں وہ گرو شیخ بن کے گرو کی حضوری چاہے گرو شیخ ہے گرو امر ساتھ گرو پایا رام داس گرو شیخ گرو سدو آیا گرو ارجن گرو شیخ پرگٹی آیا ہارگو بند گرو شیخ نہ لوک ہے لوک آیا شے میں پاچھا جی تک سپاشت کر دیتا گیا کہ اپنی زندگی بیٹھ انہا نے جدو پدوی پرابت کیتی گرو دی پدوی تک پہنچے پہلا شیخ بنے شیخ بنے تو بات کارنا کیتی ایک بشواس بنا لیا اپنی زندگی بیٹھ حکم منیا ہویا ہو گا پروانتا خاصنا کا محل پائے سے اور ایر اطبہ پرافت کیتا گرو نانک صاحبی تا روپ بنے ہو اینا تو بعد اگے شیخ میں پاچھا جی تو بعد ساتھ میں پاچھا جی جینا دا اسی کو جی دن پہلا جوتی جوت گرتا گتی دیفس منا کے ہٹے ہیں اور ساتھ میں پاچھا جی نے بھی حکم دی پرنا کیتی اپنی زندگی بیٹھے گروانی دا صدقار کریٹ کیتا کہ چاہے پتر بھی ہو بھی جی اب اگیا کار داروں برداشت نہیں کیتا جا سکتا اٹھ میں پاچھا جی نے بہت چھوٹی عمر دے بیٹھے جی میں آپ ہیرہ بیکھتے ہیں ڈائیمنڈ ساٹھ سامنے ہوندہ ہے او دی اکار بہت چھوٹا ہوندہ لیکنو دی قیمت بہت بڑی ہوندی انہوں ہاتھ بھی چکیا کوئی بزن نہیں لگے گا پاہ نہیں لگے گا لیکن قیمت جدو پرابت ہوئے گی بہت زیادہ قیمت پرابت ہوئے گی ساتھ گروہ دا اکار پا میں دیکھنو شوٹا ہے لیکن سکھ سنگتہ دے اندر سکھ جاکتے اندر شیری ہار کرشنٹی آئیا جی جیٹھے ساوت اکھ جائے جنا نے اندپر صاحب دی تارتیم بسایا کیونکہ سالوں محول دین باستے انبائرمنٹ دین باستے گروہ صاحب جی نے ایک ارت کیتی ہے کام کیتا کہ جتے ایسی سنگتہ ثابت کیتیاں نے تارم سلامت ثابت کیتیاں نے اتھے ساٹھے بچانوں محول پراپت ہو سکے انبائرمنٹ مل سکے پہلے نمبر دیوتے پندرہ سو سوڑا ویچ کرتار پر صاحب جی ستاپنا کیتے گئے اور کرتار پر ویچ بیٹھ کر کے گروہ صاحب جی نے اپنی زندگی لے آخری جلے ٹھارہ سال لے پندرہ سو اکی تو بعد بابا آیا کرتار پر پہک اداسی شگل اتارا پیر سنساری کپڑے منتی بیٹھ کیا ابتارا اتھے بچیر کیتے پھر دوجہ نمبر دیوتے گروہ صاحب جنہوں حکم کیتا گیا تو اسی کرتار پر میں شاڑ کے کھڑھور صاحب جا کے سیوہ کرنے جتہ شاڑ کرتار پر ویٹ کھڑھور ہے جوت جگائی تیسرے نمبر دیوتے گویندبال صاحب جناتہ ذکر گروہ گران صاحب دے اندر درد کیتا گیا گویندبال گویند پوری سام جلن تیر بے پاس بنائے ہو اے بڑی مہتر پورن گارل ہے کہ سکھا نو ساڑھے بچیا نو محول چاہی دائے سکھی نو سمجھن راستے آڑا دو آڑا جیس تو آج 805 بانجے ہوئے ہیں گروہ رامداز پاکشا جی نے رامداز چاکے جنو جیسی عمر سر کر کے ڈان دے ہیں او دی رچنا کیتی گروہ اردن پاکشا جی نے ترن ترن صاحب پھر او دے نال کرتار پر صاحب جو دو آپے لے بچے ہیں جو گروہ اردن پاکشا جی ترن پر تار دی سیون وارے نے اس پر لے گروہ صاحب نے اتھوں دے عظیم خان جی لے نے نواب نے اتھوں دے عظیم خان او جی تو مردے نے تے او گرمت پرچار تو پروابط ہو کر کے گروہ صاحب جی شکشیہ تو پروابط ہو کر کے بنتی کار دینے پر سکھے پاکشا جی ساڑے اس ایریے بچے اس علاقے بچے کوئی کے اندر ستابت کرو عظیم خان کی بنتی نو پروان کر کے دوسرا کرتار پر صاحب ستابت کیتا گیا کرتار پر صاحب تو بعد ہرگبند پور پھر اس تو بعد گروہ صاحب جی نے بابا گردتہ جی راہی بابا سریچان جی تو موری گھڑا کے کیلت پر صاحب جی ستابت نہ کیتے گئے شوالک نے علاقے بچے اور عوضے لیڑے پھر چاک نان کی وسایا گیا تانگرو تیغ بہادر صاحب جی تانگرو تیغ بہادر صاحب جی دا جی ون ایڈا تیاغی جی ون ہے کہ تین پوچھتا تھا کہ انہ نے بطور سہب جادہ اپنے جندگی دی شیوان ہوئی گروہ ہرگبند صاحب جی دے سمیں گروہ ہارائے صاحب جی دے سمیں گروہ ہرگشن صاحب جی دے سمیں بطور سہب جادہ انہ نے دو پر چارک دورے کیتے تیسرا پر چارک دورہ کیتا جدو ہوں بیفتہ پہی لوکان دے ہوتے اور انگرزیدہ ظلم تیان لگ پہا اس میں لے لوکانو اتشاہد کرن واستے لوکانو چڑ دی کلا دے رواستے ساتھ گروہ نے تیسرا پر چارک دورہ کیتا جدو ہوں تیسرا پر چارک دورہ کیتا جدو ہوں اپنی شہادت دے تی اس آلانکور صاحب جی تارتی دے بیٹے ساتھ گروہ جی نے اس وائمان ہو کر کے ایک سلوگن دیتا کہ اپنی زندگی میں چھ انخدہ جیوان کیونکہ گروہ نانک پادشاہ جی سانوں سکھیا دے کے کہہے ہیں جی جیوہ پاتلتھی جائے سب حرام جیتا کش کھائے جی ساتھی عزت نہیں کیونکہ سمیلی حکومت نے دستار دے ہوتے پبندی لازتی کوڑے دی سواری دے ہوتے پبندی لازتی اور اپنی زندگی بیچ سانوں اپنی پراغ تو بنجے کر دیتا اپاکیا کا کٹھا بکرا کھانا چونکے اوپر کسے نہ جانا ساڑھی ماں بولی دے ہوتے پبندی لا دیتے گئے کر کر میاں سب نہ جیاں بولی ابر تمہاری لوکہ نے اندر پہپیت کر دیتا گیا بدیالے سار دیتے گئے لیکن گروہ نانک پادشاہ جی دے نومیں جامیں بیچ ساتھ گروہ نے پھر خلارا دیتا چڑھ دی کلا بکشن باہتے جیوان نو سیر بکشش کی تی کہ انک پر یہ جیوان جیوانا جاؤ دے ہو تی اپنی زندگی دا ادار بناو پہ کاؤں کو دیتنا نی پیمان تیان کو نانک سن ریمنا گیا نی تاہیں بکھان اگلہ میں تو اڈینا تاسا نیا کر رہا ہاں کیونکہ جتھے خالصہ پاند سا جا گیا وہ دیتیاری کے میں کیتی گئے خالصہ پاند دے اندر کوارٹی کی پیدا کیتی گئے اندھ پر دی تارتی تو اے سلوگن اے شدہاں تدر کروایا گیا کہ گیا نی ہوندہ پاہب کپڑے نہیں گیا نی ہوندہ پاہب ہے پہ کاؤں کو دیتنا نی پیمان تیان کو نانک سن ریمنا گیا نی تاہیں بکھان کیونکہ ڈردہ کون ہے جیڑا باہی گروہ اکار پرکنو اللہ تعالیٰ نون رابنو اپنے آنگ سنگ نہیں سمجھدہ اور ڈردہ ہے ڈردہ کون ہے جیڑا دوجہ بچو رابدے درشن نہیں کردہ جیڑا رابنو اپنے آنگ سنگ سمجھدہ وہ ڈردہ نہیں جن نرپو جن ہر نرپو تی آیا جی تنکا پاہ سابق باسے نرپو جا پہ سگل پاہ مٹے اور جیڑا دوجہاں میں جو رابنو بیکھے گا وہ ڈرائے گا نہیں بلکہ سب کو امیت ہم آپن کینا ہم سبنا کے ساجن دور پر آئے من کا برہا تا میل کیوں میرے راجن کٹ کٹ میں ہر جو بسے سنتن کہے اپو کار گروہ تیک بہدر صاحب جیدا اس دانت ہے کہ راب جلا ساری اتھامہ تے بہستہ ہر ہردے بچ بہستہ ہے اس کر کے اپنی زندگی بچ نہ ڈرو تے نہ ڈراؤ پھر جدو بیفتہ پہی کتلو کارج شروع ہویا کشمیری پندہ دیو تے ظلم کھڑا ہویا اس میں لے ساتھ گروہ پاچھا جیدے کو ڈیپوٹیشن لے کے آئے ہو جی میں آپ کوئی کام کروانا ہوئے کہ تے سپارش کر نہیں ہوگئے تیاسی بندہ لب دیاں پہ ساڑھی گالباد کراؤ پرانے بندے لان تاکہ ساڑھا کارج نیپرے ٹر سکے انہاں لوکہ نے گروہ ٹر پہدر سے ساڑھا جی تاکہ پونٹ کرنے باستے پندت گرپا رام جی دا ساتھ لے پندت گرپا رام جی کون نے جدو گروہ نانک پاتشاہ جی پہلے جامے بیٹھے تارم پرچار دی سیوان با رہے اس ویلے ساتھ گروہ پاتشاہ جی کشمیر بے جا کے جدو تارم پرچار دی سیوان با رہے ہیں انہاں نے ایک پندت دا ملاک ہوندہ ہے پندت برام دا جی پندت برام دا جی بڑے ہنکاری نے ہومینل پرے پہنے پڑ پڑ گڑی لگی ہیں پڑ پڑ پڑی ہیں ساتھ باڑی بیرتی بنی پہی ہے ساتھ گروہ پاتشاہ جی نے کرپا کی تھی کہ زندگی جی چیتا رکھو پڑیا مورک آکھی ہے جی سلا بلوک ہنکارا وہ تو بڑا کوئی مورک نہیں ہو سکتا ہے پڑن دا ہنکار کردھا نانک لیکھا ایک گال ہو رہاں میں چکھنا چاک یہ نے اپنی زندگی پیچھ گروہ نانک صاحب دی ماتنو پرابت کر کے تارم پر جاندی سے واسنبادی پانڈت کرپا رام جی پانڈت برام دار جی دے پڑ پوتے نے شیخ خاندان بیٹوں نے کرپا رام پوتر اڑو رام پوتران رائن داس پڑ پوتا برام داس اور کلگی تر پاتشاہ جنون سانسکرت پڑا ہی لانے جو اناندپرساو دا بدیالہ سی اس بدیالے بے شیوان پہن دے سان پانڈت کرپا رام جی نو نان لے کے جدو پہنچے اناندپرساو دی تارتی دے تے سوڑا پانڈتا دی گھنٹی سی کہ ساتھ گروہ جی نے اناندپرساو دی تارتی نو نمانیاں دا مان بنا جاتا نیتانیاں دا تان بنا جاتا نیاسریاں دے آسرے بنا جاتا تا کہ خالصا پانڈ جو ساجنا ہے اس خالصا پانڈ دے اندر ای بیرتی پیدا ہو سکے ای سوچ پیدا ہو سکے کہ نمانیاں دی سنبھالکے میں کرنی ہے گروہ نانک صاحب دا او سلوگن جتھیں نیچ سنبھالیاں تیتھیں ندر تیری بکشیش کہ ربی بکشش تاں پرابط ہونی جدو آسی لوڑ بندہ دی سنبھال کرانگے نیمیاں دی سنبھال کرانگے تے ساتھ گروہ پادشاہ جی دی بڑی بڑی پرک ہوئی جمیں گروہ انگر صاحب جی دی پرک ہوئی گروہ انگر تو پادشاہ جتو بعد گروہ امردہ جی دی پرک ہوئی سارے گروہ سے باندیاں پرک ہوئی آج بہت بڑی پرک ہوئی نو سال دی عمردے بچ گو بندرائی جی بیٹھے نے کوڑ تے سوال اپنے پتا جی دے سامنے رکھ دے نے پتا جی اندر تیرے بڑے اترے پائے ہیں بڑے اداس نے ادھا کارن کی ہے اب بہت کہانیاں سارے جاندیاں ساکھیاں پر ساتھ گروہ کہنے رکھے سائے سوا انہوں دے تارم خطرے بچے تے تارم خطرے کو کمیں بار کیتا جا سکرا کسے مہم پرک دی قربانی چاہیے دے ہیں دنیا دے اندر پہلا پتر سی جنے اپنے پتا رو حکم کیتا ہوئے دنیا دے اندر پتا حکم کرتے آئے ہیں لیکن آج جب پتر نے حکم کیتا سچے پادشاہ میں نے دنیا چاہے نظر مارن تو بات جو میں باپا دیکھ گیا تے انتر جالتی سا پریتھمی تے سے آئی اور کلگی تر پاتھ سا جنے نو سا دی عمرت تے انتر کے بیکھیا تو اڈے برابر تا کوئی میں نے نظر نہیں آ رہے ہیں تے گروہ صاحب جنے امان بکشیا اس تار تین بہاں جنہ دی پکڑی ہے سردی چاہ بہاں نہ شوڑی ہے تے بہاں ادھر بولیا تربیہ تارم نہ شوڑی ہے کلے 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 گون پرے گئے وہاں جنہ دی پکڑی ہے سردی چاہ بہاں نہ شوڑی ہے تے بہاں در بولیا تربیہ تارم نہ شوڑی ہے چاندنی چونکدے بیچ ساکہ بھرتیا ترم ایت ساکہ جن کیا سیس دیا پر سرر نہ دیا سیس دے دیتا ٹھیک کر فور دلی سر پر پر کیا پیان تے بہاں در سی کریا کرینہ کن ہو آن دنیا دے لوگ اپنے اپنے ترمنوں پچان باستے جتن کر دینے قربانیاں دن دینے شہات دن دینے لیکن دنیا دا پہلا شہید گروہ تے بہاں در صاحب جنہ نے دوجیاں دے ترم باستے ترمن نرپاکتہ باستے منوکی ادکاران دی راکھی باستے اور تارمک چنہ بھی ازادی باستے کہ آج جنیونو ہاتھ پاندے رہے کہلو توڑی پاگنو بھی ہاتھ پانگے کہلو توڑی سیری صاحب بھی لہانگے پر اسی کے جو ہوا تو اپنے پی جان اس داعتنو مکھ راکے گروہ تے بہادر صاحب جی نے جس داعتنو گروہ نانک صاحب جی نے پروان نہیں کی تا اس داعت باستے گروہ صاحب جی نے جلی گل آج جوہنو تک سوچی جان دی منوکی ادکاران دی راکھی تانگروہ تے بہادر صاحب جی نے اوہ دے باستے اپنی شہادے دیتی قربانی دیتی تل کے جن جو راکھا پرا بتاکا کینو بڑو کلو میں ساکا تارمہت ساکا جن کیا سیس دیا پر سر نہ دیا سیس دے جاتا لیکن سرر اناندپرسہ پیش دیتا اناندپرسہ پہنچ کے اکلگی در پادشاہ جی کو پہنچ گیا اورنگ دیب نے اعلان کی تا لکھتی روپ دے بچٹھی پیش دی کیونکہ اس پہلے کامل باڑے پاسے گیا ہوا ہے ایسی کہ گروہ تیگ بہدر صاحب جی دے سریر دے چار ٹوٹے کر کے دلی دے چوہاں دروازیاں تے نانگ دیتے جا تاکہ مرکے کو جڑت نہ کرے کسی دے نہ کھڑن دے لیکن پائی جیتا جی نے پائی لکھی شاہ بن جارہ جی نے ایسی جڑت کی تھی کہ لکھی شاہ بن جارہ تار چکے لگے اور کابگن سا جا کے اپنے کارسنسکار کیتا تے پائی جیتا جی سیس چوکے انالپر صاحب پہنچ گئے جدو انالپر صاحب پہنچے تھے گروہ کالگی تر پادشاہ جی گوبندر آج جی نے جدو سمکوزن کیتا نا سنگتان دنیا تا پہلا شہیرہ جی دن آدھے دو سیسگان صاحب نے جتے سیس اتاریا گیا او بھی سیسگان جتے سیسدہ سسکار کیتا گیا او بھی سیسگان ایک نمہ اتحاصے جی کے رکھتا گروہ تیگ بہدر صاحب جی نے اتحاصے بدل کے رکھ دیتا ہے کہ گروہ گوبندر آج پادشاہ جی سمبودن کر کے کہنے لگے دیکھو پائی جہتا جی جیڑا کار جی تسی کیتا ہے نا ایم بیرا فرج بنتا سی آخری سمیں پتا دی سمار کرنی بوٹی دی سمار کرنی سیسد دی سمار کرنی پتر دا فرج بنتا جی پتر ہے لیکن اے فرج تسی نبایا ہے اس کر کے میں آج اعلان کرتا ہاں جی میں میں گروہ تیگ بہدر صاحب دا بیٹا ہاں نا ایمیں تسی بھی گروہ تیگ بہدر صاحب جی دے بیٹے ہو تسی میرے تو بڑے پر آہو میرے رنگریٹا گروہ کا بیٹا آج جنا لوکانو اسی پاسے کر کے راکھ دیتا ہے اپنی طاقت تو اسی باندے ہو چکے ہیں کارلو جدو لوکانے ناڑ کھڑنا ہو بے ساتھے ایک اتھو لبن کے پائی جیتا جی برگے رنگریٹا گروہ کا بیٹا اور تنگروہ تیگ بہدر صاحب جی نے کرپا کی تھی جدو بھی انانک پر صاحب جاؤ نا ایک گلدہ تیان دار کے جاؤ کہ گروہ تیگ بہدر صاحب جی تنگروہ گوگے سنگھ پاکچھا جی پانچ پیارے سہبان چار صاحب جاندے انہ دی تارتی دی شو اس تارتی نو پرابت ہے چارنا دی شو تارتی نو پرابت ہے تنگروہ تیگ بہدر صاحب جی ایک ایک گڑی جکو میں اونے تنگروہ کلگی تر پاکچھا جی ہر گڑی دیچ بیٹ کو میں اونے سہب جادے ہو چھے بچپن بیٹ کھیڑ دے رہے پانچ پیارے او ستارتی دے ہو چھتے ستھاپت ہوئے اے سمجھ کے جاؤ پی اے تارتی خوننا سندھی پیشی شاہد صاحب جی نے پتا نہیں ابھیو تے کہ ستانا مویاں دی منڈی منڈی کے نو کہنے مارکیٹ نو یہ تے شیدیاں دا آن تی کوئی نہیں کہ گروہ نانک صاحب جی نے جو سدان صاحب جی نے بکشش کیتا چوتا پرے مکھیرن کا چاہو سردار تڑی گڑی میری آو ات مارک پیر تری جائے سردی جائے کار نہ کی جائے اور جدو تیک تکسیری کیسگر صاحب جاؤ نا تکسیری کیسگر صاحب جا کے مطا تیکو اور ہر سکھنو جانا چاہیے جدو سانو پانچ پیارا سے امرت پانکر باوندے ہیں تے حکم کردے بھی پنجا تکتاں تے ترشن کرنے ہیں جدو بھی سما پڑے تکسیری کیسگر صاحب جدو جاؤ مطا تیکن تو با شانتی نہ بیٹھو اور شانتی نہ بیٹھ کے اپنے دے سوار کرو میرا بھی فرد بندہ تو اٹھا بھی فرد بندہ ہے کہ سچے پاسشاہ توں سانو مان جتا سی ان پترن کے سیس بے بار دیئے سو چار چار ہوئے تو کیا ہوا جیوت کی ہزار اپنے آپ نو پوچھ کے بیکھیے سچے پاسشاہ میں تو اڑا پتر ہاں دوجہ نو سوار کرنی جلورت نہیں بیٹھے میں ماما پینا نو بینتی کرتا ہاں ادھر بیرہ نو بینتی کرتا ہاں بٹیا نو بینتی کرتا ہاں نوجوانہ نو بینتی کرتا ہاں اپنے دے سوار کرو اپنے دے سوار کر کے پوچھے سچے پاسشاہ جب وہ ماں نے پوچھا سی بابا عزیز سنگھ کے تھے جوڑا سنگھ کے تھے جورہ بار سنگھ کے تھے فتح سنگھ کے تھے ساتھ گروہ کہنے میں قربان کر دیتے کہ ماں کہنے دی ایک پرسینٹ ہے پانچ پرسینٹ ہے دس پرسینٹ ہے تو ہی سو پرسینٹ ہی قربان کرتا کہ گروہ پتا برا مان کر دیتے کہنے میں بہت کوئی بچا رہا ہے ان پترن کے سی سپے بار دیئے سو تچار چار ہوئے تو کیا ہوا جیوت کے ہی ہزار اپنے دے سوال کر کے پوچھئے کہ سجے پاسشاہ میں تو ارس پتر ہاں دوسیتاں گرسکھا اکو پیار گرمیتاں پتر پائیاں باکشش کیتاں میں اس لائک بنیا دوجہ سوال اپنے دے کرو بیٹھ کے شانتی دے را میں انالپردہ باسی ہاں کہ میں باقبا کے دیریاں جا کے تک کے خاندہ پھردہ ہیں کدھی کسے گوکے لے سامنے کدھی کسے بندیاں دے سامنے منتہ کر دے پھردے اسی سی چکا لے پھردے ہیں کہ انالپردہ باسی کدو بندہ بندہ جتو امرت پان کردہ اسی کوئی ستر سال دے ہو گیا کوئی اسی نوٹ کے پہے ہیں کوئی ساٹھ تو لنگ گیا لیکن آجے تاکہ سوچی جا رہے ہیں امر شکنا جنوری ہے جی سدہات نو کل گی تر پاتشا جی کھڑ کے مانگ دینے گوٹے ٹیک پھر ہوں میں نے گو بید رہا ہے تو گو بید شک بناو وہ سوال شک کر رہے ہیں پھر وہ ضروری ہے اوٹھے بیٹھ کر کے اپنے تے سوال کرو پھر سچے پاتشاہ میں انالپردہ باسی ہاں اس لائق بنیا ہاں انالپردہ باسی پھر تیجھے نمبر تے سوال کر کے بیکھو اپنے تے میں شک ہاں سو سکھ سکھا بند پہ پائی جے گوھر کے پانے بے جیاب ہے اپنے پانے جو چلے پائی بے شر چوٹاں کھاو ہے میں سکھ ہاں کیونکہ سکھ دا پاب گوھر ساتھ بھر کا جو سکھ اکھائے سو پھر کے اٹھا نام تے آو ہے اتم کرے پھر کے پرواتی شنان کرے امر سر نام ہے سکھی سکھیا گوھر بھی چار ندری کرمن گائے پار میں سکھ ہاں اپنے تے سوال کرنا ایک وینتی غور کرنا گا اسی فتح بلاؤں دے باہی گروہ جی کا خالصہ باہی گروہ جی کی اپنے تے سوال کر کے پوچھئے پھر سچے پاچھا میں باہی گروہ جی دا خالصہ ہاں کیونکہ باہی گروہ جی دا خالصہ دا پاب ہے میرا مجھ میں کش نہیں جو کش ہے سو تیرا تیرا تجھ کو سوپتے کے علاقے ہیں میرا جدو اے سواب بنے گا ساتھا اپنی زندگی دے بیچے پھر سانو پرتی تو اے گا پی سجے پاچھا جنے ساڑے باہتے جن کی ذات برن پل ماہی سرداری نہ پہیک داہی انہی کو سردار بناوں تب اے گوبند سنگھ نام کہاوں جو سانو مان باکشش کیتا ہے وہ مانتا پر آپ کو تنہا رہنی رہے سوئی سکھ میرا اوہ ساہے میں اس کا چیرہ جب اے گہے بپرن کی رچ میں نہ کروں ان کی پرتی اے نہ کچھ کہنے ہوئے داس کماندہ جا چک ہے میری یہاں پولا میری یہاں سمجھ کے کھمہ کر دینیاں تے جو گروہ کے بچن گرمت صدانتا دی روشنی بے چیتے آسک روشنی بے تو اڈینا سانجے کی تے نے وہ گروہ کے سمجھ کے ہردیج بسارنے میرے تو بات سلمان جوک پائی حرجندر سنگ جی سری نگر باریانے آپ جنہوں کیرتنا نہال کرنا ہے سکھا جی آپ جنہوں سارا پروگرام دستنگے اسے طرح اپنی سورتنوں ٹکا کے کیرتنا جڑندی کے پالتا کرنی داس دیاں پولا کھمہ کرنیاں تے جو کو جہ آپ جنہوں گرمت بچار سانجی کی تے انہوں آپ میں جیوان دا ادار بنا کے رکھنا تاں کے شیوک شیخ پوجن سب آبیں سب گاویں ہارا پوتن بانی گاویا سنیاں تینکا ہر تھائیں باب ہے جن ساتھ گر کی آگیا ساتھ ساتھ کرمانی ساتھ گر کی بانی ساتھ سروپ ہے گروبانی بنی ہے ساتھ گر کی جیسے نمہ تیاب ہے سو ساتھ گر مہی سمانہ اے بانی جو دیوں جانے تس انتر روے ہر نامہ ساریان دا تنواد لکھ لکھ بدائی اکھو جی واہے گرو جی کا خالصہ واہے گرو جی کی فتح